پینڈال آج کا یہ پروگرام اے کمانڈر انہیں یہاں پینڈال آمد خوشاندید کہتے ہیں ڈپٹی کمیشنر صاحب ایس پی صاحب باہر ان کے ساتھ انتظامیاں تشریف لائی ان کے ساتھ جتنے دیگر ساتھی آئے ہم انہیں خوشاندید کہتے ہیں یہ غازی یہ ترے پورا سرار بندے جنہیں تو ان کی حیبت سے رائی ہم مسلح فاجے پاکستان کو یہاں جس پائنٹ پہ ہم کھڑے ہیں میرے رائیٹ سائٹ پہ یہ جو مونومنٹ ہے یہ دوہ ساتھ بارہ کے اندر یاری سیکٹر کے اندر ایک سو انتیس شہیدوں نے جو جام شہدت دوش بیا ان کی شہادت کے بعد یہ مونومنٹ یہاں پر بنایا گیا میں اسٹیٹ کی زیادت سے ان کے بلندی درجات کے لئے بھی دعا کرتا ہوں میں بات کر رہا تھا کہ یہ جو پینڈال سجایا گیا ہے اس پینڈال کو سجانے کے لئے یہاں پر زلہ کونسل کا بورڈ لگا ہوا ہے لیکن سچی بات یہ ہے کہ زلہ کونسل میں یہ تمام چشن یہ تمام تیاریاں صرف صرف ہمارے سرم ایک بھائی کو میں مبارک بات دیتا ہوں اسٹیٹ سے ماں کو تنگ نظری کا مظہرہ نہیں کرتا ایسے نوجوان ہمارا اساس آئے اس ریاضت کا اساس آئے جس نے اپنی کرا سے اتنا خوبصورت پہ داؤں کی اس کا جو شیڈیول انہوں نے یہاں پیش دیا اس پہ کوئی پیشی بھی ہو سکتی ہے اس کے شیڈیول کے اندر جو چیزیں انہوں نے بھیان کی اس پہ آنیا نے پاہ اگر آپ میں سے ہماراں کو بھائی دوست نوجوان اس کے بیش میں اپنی طرف سے کو خوبصورت ایڈیشن کر رہا چاہتا ہے تو ہمارے ساتھ بیٹھو تو اب میں دعوت خطاب دوں گا صدربار راجہ محمود ایڈوکیٹ صاحب کو کہ وہ اسٹیج پہ آئیں اور انتائی مختصر انداز میں اپنے خیالات کا اظہر کریں ممران زیلا کانسل انتظامیہ حوج اور سیول سوسائٹی کے افراد معزوز بکلا حضرات میں نعیم فاروق صاحب کو ازادی بناتے ہیں آج اہلیان باغ نے یہ ثابت کیا ہے کہ ہم زندہ قوم ہیں اور پاکستان کا یوم ازادی ہمارا اپنا یوم ازادی ہے اور اس کو جس والحانہ طریقے سے آج بنایا جا رہا ہے میں آپ سب لوگوں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں پاکستان کے لاکھوں شہدہ کو جو تحریک ازادی میں جنہوں نے جانے خاص کر کے نعیم فاروق صاحب کو یہ ساری کوشش کابش کرنے اور ان کے ساتھیوں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور ان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں مبارک بات پیش کرتا ہوں مبارک بات پیش کرتا ہوں موسیقی